شاید مجھے نکال کے پشتا رہے ہو آپ میں فلم میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں اپنے ناقدین کو ایک تغام دینا چاہتا ہوں بڑی تنقیتیں کرتے تھے مجھ پہ جو مرنی ہے تنقیت کر لو میں منافق نہیں ہوں اگر میرا گلہ بیٹھا ہے نا تو میں خود بھی بیٹھا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساد رفیق کے جانے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا صرف دو چیزیں ایک ٹرینے کام ہوئی ہیں اور دوسرا حادثات میں اضافہ ہوئے اور سارو خاجہ صاحب کھل کے بولو تُسی ٹریلوے دے وزیر رہے یہ تو بھیری آڑے نہیں بچہ کھل کے بولائیں گے نا تو میں نے اپھاڑ لائیں گے آپ کا تعرف کرواتا ہوں آج کی موزز مہمان سے تعلق ان کا اس پارٹی کے ساتھ ہے جو مجھے زیار لگتی ہے آپ سمجھ گئے ہوگے کون سی پارٹی یعنی تبدیلی سرکار سے ان کا تعلق ہے اس پر ہم آئیں گے اور ان کا نام اٹالین نام ہے اور ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹرکش لگیں گے تو میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا میس سبرینہ سے جن کی خاص بات یہ کہ ان کو سابرینہ کہو تو بہت غصہ چڑھتا ہے کیوں نہیں ایسے ہی ہے تو پھر میں آپ کو سابرینہ ہی کہوں گے مجھے جو غصہ چڑھا ہے جو وٹ چڑھے ہیں میں یہ ہی کر سکتا ہوں اپنا بدلہ ایسے نکالی اچھا با جی وہ آپ کا نام سابرینہ ہے تو یہ اٹالین نام ہے تو آپ کا نام یہ کیوں رکھا گیا وہ آپ کے نام سے پیزا نکالنا تھا یہ اس زمانے میں ایک اٹالین مووی آئی تھی اس کی ہی روین کا نام سبرینہ تھا تو میرے فادر کو بہت اچھا لگا تو پھر تو شکل کریں آپ کے پاپا نے ڈاکورانی نہیں دیکھ لی اچھا مہم یہ بتائیں آپ کے گھر میں کوئی خالی کمرا ہے جلدی سے اس میں چینی کے گھٹو ستو وڑ کر لیں کیوں پاپا کہتے ہیں جانگیر ترین اگل پھل چلے گئے تو پی ٹی آئی والے میتھے کو ترسیں گے خانگیر ترین صاحب نہ کہیں گئے اور نہ کہیں جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری پاس رہیں گے میں ویسے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جانگیر ترین کہیں نہیں گئے وہ لندن صرف کپڑے بدلنے کے لیے گئے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں اچھے یعنی آپ کے باہر جائیں تو علاج کیلئے ہمارے جائیں تو بھگوڑے لندن کون بھاگ کے جا سکتا ہے کون جا سکتا ہے اتنے سمندروں میں سے یہ اڑ کے گئے ہیں سارے جب تھا اڑ کے گئے ہمیں یاد ہے وہ پہلے بہت زیادہ جی بریکنگ نیوز آ رہی تھی اور پتہ نہیں وہ کتنے بیمار تھے خدا نہ خاصتہ کیا ہو جائے گا جب وہ جہاز پہ چڑھنے لگے اور سوٹ اور اتنے ایکٹیو فریش پینک اور گوگلو ویل پاور کے ساتھ گئے وہ لگ رہا تھا پیشنٹ ہی کوئی وہ یاسمین راشد کہہ رہی تھی ہم میں تو ان کی بات پہ یہ خواجہ صاحب آپ نے تھنک ٹینک بنایا تھا کیا بنا اس کا تھنک ٹینک بنایا ہے پیڈیاں بنایا اور کئی کچھ بنایا فائدہ کچھ نہیں ہے بیسے اب تو کسی پیوپاری کا بچہ تو نہیں ہے ہر کام میں فائدہ ہر کام میں فائدہ وہ بندہ کئی کام اخلاقی طور پہ بھی کرتا ہے کئی کام فلائی طور پہ بھی کرتا ہے اللہ ہوں بے بھول اللہ ہوں بھول چھیک ہے آپ کوئی سونی کڑی کے ساتھ بیٹھ گیا تیرے ہاسہ ہی نہیں بند ہو رہے آپ کے گھر میں شادی کی تقریب تھی لیکن آپ نے کسی کو بھولایا ہے نہیں کیوں تو ٹولکی تے نچڑا سی آیا گیا سر میں نون لے کے پارٹی کی بات کر رہی ہوں آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں بھولایا کھل کے بات کرو نا یہ اتنی پناوان تو میں کیوں سر میں نونی کی بات کر رہی ہوں سر فواجہ صاحب چپ کر کار جا کے تھڈا سالن کھانا لیے سر تھڈا کھل کے کھانا چاہیے دیکھیں نا آپ کو موں جل گیا اچھا مائم یہ بتائیں آپ کے گھر میں تجوری ہے کیوں ہو تجوری کا کیوں پوچھ رہے ان سے پوچھے نا پاپا کہہ لے تھے پی ٹی آئی والوں نے فیسے بٹولنے کے لیے پھر سکول کھول دیئے پیوکوف سکول کے بزنس میں یہ چھوٹی چھوٹی تجوریاں نہیں بڑھتی بینک بیلنس بڑھتے ہیں باپا باپا نے 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 وہ مافی چاہتا ہوں میں تو اسے کہہ رہا تھا کچوریاں کھانے جب بات چنے مس سابرینہ مس سابرینہ مس سابرینہ مس سابرینہ آپ تپتی ہیں اسی لئے آپ کو سابرینہ اچھا چلے مس سابرینہ زمین پہ بیٹھ کے عام لوگوں کے ساتھ آج آپ کو کیسا لگ رہے ہیں کیونکہ زندگی کا زیادہ ایسا تو آپ نے درختوں پہ بیٹھ کے گزار دیا وہ تو بچپن کی باتیں تھیں اور میرا جسے کہتے ہیں بیسٹ پاسٹ رہی تھا نہیں تو بچہ تو زیادہ سے زیادہ درخت تھی اوپر بیٹھ سکتا ہے نا اوپر سے بیٹھ کے اپنے مولے دار ڈیمیج تھوڑی کرتا ہے ان کے مولے میں جا کے دیکھ لیں کسی کی آنکھ نہیں ہے کس کے در گروڑا کسی کو در بھوڑا کسی کو کیا میڈم نے سب ڈیمج کیا کہ محبون مشکلہ تھا درخت میں بیٹھ کے پتھر مارنا شوقن نے کسی کو بچپن میں مار دیا ہوگا لیکن ویسے میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو زخمی نہیں کیا نہیں آپ لوگ ویسے تشدد کر کے خوش بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی میں میرٹ پر آئی ہے خواجہ صاحب مریم کو آپ لیڈر نہیں مانتے نہیں جی میں مریم کو لیڈر نہیں مانتا آپ مریم کو لیڈر نہیں مانتے ہرگز نہیں مانتا میں کہتا ہوں میہا صاحب کے ہوتے ہوئے چارلز ڈگال آ جائے میں اسے بھی لیڈر نہیں مانوں گا اگر وہ وزیراعظم بن گئی تو کیسے وزیراعظم بن گئی نہیں تو ٹی وی پہ چار باتیں کرنے سے کیا انسان لیڈر بن جاتا ہے لیڈر بننے کے لئے آپ کو اپنی گورننس دکھانی پڑتی ہے پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ جس کا دل کرے گا وہ لیڈر بن جائے گا مریم نواز نے کیا کچھ نہیں کیا آپ انہیں لیڈر ہی نہیں مانتے میں مریم نواز کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو مریم اورنگ زہب کی بات کر رہا مریم نواز تو ہماری پارٹی کی لیڈر ہے قائد ہے شہباز شریف صاحب کے بات دوسری اچھا کس کو دیکھنا چاہیں گے زہر ہے شہباز شریف کو بنائے گے بات نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے پرلیم تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے میم آپ گنتی بھول گیں گے ون ٹو ٹری آتی ہے مجھے تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں ان کے عداد و شمال پر یقین کرنے کے لئے گنتی بھول نہیں ہوگی عوام کو پلیز پلیز یہ میری گردن پر چھوڑی چلوائیں گا میں نے ایسے کچھ بھی نہیں کیا میں تو اس کی ہم آگتے گن گن کے اپنی گنتی بھول گیا ہوں ہمارے جو عداد و شمار ہیں وہ مصدقہ ہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں آپ سمجھ آئیے بیٹری پر چلنے والے بلڈوزر ایسے خواجہ صاحب اب آپ وائٹ پینڈکوٹ کیوں نہیں پہنتے رکسر جیل جانا ہوتا ہے تو سفید پینڈکوٹ وہاں گندے ہوگے کون دھوئے گا آپ کے مامو آکے دھوئیں گے وہاں پر بتاؤ مجھے سر پینڈکوٹ دھوئے نہیں جاتے ڈرائے کلین کروائے جاتے تو آپ جیسے لوگوں کو ملازمین بیوکوب بناتے ہیں یہ کہہ کے کہ سفید پینڈکوٹ یہ دھولتے نہیں ہیں ڈرائے کلین ہوتے ہیں اس لیے کہ اس پر ان کی دیاری مرتی ہے دیاریوں کو تو آپ کو جیادہ بہتر پتہ ہوگا کیوں میڈم جی کتنا عفت ساپ ترختوں پہ بیٹھتی رہیں گے پتھر مارتی رہیں گے مجھے لوگوں کو اور کون کون سی مخلوقات سے ملاقات ہوئی ترختوں کیوں کہ میں بیسے عام بھی چوراتی رہیں گے چوراتی رہیں گے اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم چوری نہیں ہونے سے گیا اسی لیے تو ہم آپ لوگوں کو احنا رونی دے رہے ہیں اچھا میں ہم یہ بٹائیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کو کاتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے بس یہ کچھ نہیں میری گردن کٹوانے پہ تو لا ہوا ہے نہیں تو پاپا کیوں کہہ رہے تھے کوریشی صاحب میتھی چھوڑی ہیں ہو 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 اس کو کنٹرول کریں میں تو گلے میں رسہ ڈال کے اسے گھر کے باہر بانتا ہوں پھر تر وہاں کے میرے ساتھ آ جاتا ہے پاپا آپ جب میری پتائی کرتے ہیں تو پیجے تھکا بڑا پیارا لگتا ہے ہاں مجھے ایسے لگ رہا جیسے میں یہاں ریج کا تماشا دکھا تم تو ریج کا تماشا یہ بیو کی بیچ بنا کیا کرو یہ گانو آلی یہ کیسے کیسے گانے سکھا رکھے ہیں آپ نے اگر اتنا ہی برا ہے تو آپ نے گانا سنا کیوں آئی پاپا سنا نہیں یقینا اس نے دیکھا بھی ہوا خواجہ صاحب ویسے آپ میں ایک باغیانہ سکھ موجود ہے لیکن دبا کر بیٹھے ہوئے کسی وجہ سے کیسا بھونڈا الزام ہے میرے اوپر صرف یہ دو کشن ہیں جو دبا کر بیٹھا ہوں اور آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز دبا کر بیٹھا ہوں میں آپ کیوں اتنا سے جاری ہے مجھے بتائیں اس پہ ہسنے کی کون سی بات ہے میں تو آپ پہ ہس رہی ہوں کس لیے ہس رہی ہوں آپ کی کارکردگی پہ ہس رہی ہوں اچھا ایک منٹی اب میں بھی ہستا ہوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے جی ججز آپ ہے اب میں نے کچھ کہتا ہمارے قائد میاں صاحب جو محمد رفیس سے اچھا گیانا گاتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے استقفار اچھے چلے آئے رفیس صاحب کو آپ نے سنائے جی بہت زیادہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں چلے پھر آئے رفیس صاحب کو آپ بھی کہیں اور میں بھی کہوں آواز کا سورتاؤ نکلے گا کہاں سے سورتاؤ سورتاؤ نہیں نہیں سورتاؤ اے جبلہ جہالت کیا کہاں سورتاؤ میں نے کسی بڑے سے بڑے جائل کے مون سے نہیں سنا اس کا مطلب ہے سورتاؤ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہ تم اس کی سیکرٹری ہو سر اس سے سلپ آف تاؤں ہوئی تھی میں نے اس لیے اب اس کی حلق کی ہے لو سلپ آف تاؤں ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ایوے کسی دن سلپ آف تاؤں ہو گئی اور کوچوان کسی کو آئی لیو کہہ دیا پھر اس طرح کے سلپ آف تاؤں نہیں ہوتی وہ جاتی ہے یہ آپ سنتی نہیں ہے ان کے جو لیڈر ہیں یہ فیاض الہسن کو چوان آپ کو یاد نہیں سلپ آف تاؤں کا گو نواز گو کون کہتا تھا آپ لوگی تو خود ہی نواز شریف صاحب شروع ہو جاتے تھے آپ کی مریم اور استانی جی جو ہیں اورنزیب میں تو ان کا نام اور استانی جی رہتا تھا بڑا قابل اترام پروفیشن ہے آپ خود استانی جی ہے ایسے ہی ہے اسی لیے تو میں نے یہ رکھا ہے نہیں تو آپ کے لیڈر یہ نہیں کہتا تھا اپ شرپ مال لگا او نہیں با لگا مال لگا یہ بھی تو کہتے تھے ایم آپ کی پاہن کی دکانیں کیوں آپ کو چاہیے نہیں نہیں میں نے نہیں کچھ لیا پاپا کہہ رہے تھے یہ بڑے مزے سے حوام کو چوننا لگاتے ہیں پہ جسام پہ میں نے چوننا مل کے سڑک کے سینٹر میں گار دے اکڑا چھتی میل خواجہ صاحب جی ویسے آپ کی ناراضی کم ہوتی نظر نہیں آرہی نہیں آپ سے پہلے کیوں ناراض ہونا ہے اچھے کو بات نہیں ناراض کیوں ہوں گا آپ سے اب بات تو پوری سن لیا کریں تو پوری بولے نا آپ کا ریڈیو پہلے پھٹنا شروع ہوتا ہے پھٹنا ہوتا ہے پھٹنا ہوتا ہے کم نہ سمجھتا ہے پھٹا کی signal آپ کے ختم ہوگی آپ نے signal نہیں آرہی آپ نے کسی بات کو سیدھا جواب نہیں دینا ہوتا سیدھا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو جائیں گے نہیں سر میں ناراض نہیں ہوتی اچھا واقعی really سر کہتے کہتے جو کہنا وہ ناراض نہیں ہوتی آپ یہ کیا فزول باتیں کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی طرح like dog like stick like father like sir like sir like son بھی کٹا دیو te father بھی کٹ دیو te like سر آپ تا کیا بنے گا تو آپ کیا بنانا چاہتی ہے halwa بسرہ مٹھا کٹ رکھنا سر ویسے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بہت تنگ کر رہے ہیں اچھا آپ پی ادھر ہی دیکھ رہی ہے آپ کو اس کی محبت میں نہیں دیکھ رہی ہے آپ چاہر ہی ہے آپ کو بھی تنگ کیا جا کر کے دیکھ لیں آپ کو کنو تاگ کر کے دیکھ لیں نمو نا مطا جن پاڑو لتھا ساتھ ساپ پیر دیکھیں اتنی کیوٹ اتنی اچھی بچی ہیں اتنی ڈالینٹڈ بچی ہیں آپ اس کیسی ہی نہیں ٹریٹ کروئے faire بلکل إسی طرح جس طرح آپ لوگ ہمیں ٹریٹ کروئے ہیں ہمیں بھئیار کی ضرورت ہے ہمیں بھی شاکت کی ضرورت ہے ہمیں بھی شعباشی کی ضرورت ہے ہمیں بھئی ڈیل دین کے ضرورت ہے کبھی ڈیل ہی ذائ obtر محبت پاچھا باجر صاحب آپ کس بیانیا کے ساتھ ہیں نی نی میں اپنی بنائن پاہنتا ہوں جی میں نے بیانیا کی بات کی ہے بنائن کی نہیں دیکھو بین میری بات سنو آپ بحث پرائے بحث کیے جا رہی ہیں آپ کی آپ کی زبان آپ کی سوچ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں سوچ بہت چھوٹی ہے آپ کے الفاظ بہت بڑے ہیں آپ سمجھ رہو میری بات اکومت میں ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کو باتیں بڑی سنائی دیتی ہیں آج گر اکومت سے باہر ہر بات ہلٹی سنائی دے رہی ہے گلی کے نکر پہ جو کھمبہ ہوتا ہے وہاں سے ایسے بندوں کو کرنٹ پڑتا ہے ایسے بندے تو آپ نے رتیاتا نہیں کہا پتہ نہیں کس کس کو کرنٹ پڑتا میری باتے کسا میری اسمبلی میں کون زیادہ بندھن کراتا ہے ہینہ پرویز بٹ یا اسمہ کاردار اسمہ کاردار جی اگر یہی سوال آپ مجھ سے پوچھیں کون زیادہ بندھن کے اسمبلی میں آتا ہے تو آپ کہیں گے آپ نہیں نہیں شاید خاکرانباسی یہ وہ وائد لیٹر ہیں جو بڑی زمنداری کے ساتھ اسمبلی گسمے سے پہلے اپنے کپڑے اچھی طرح نچوڑ کے پہنتے ہیں نچوڑ کے پہنتے ہیں مطلب مطلب کو خدا نہ خاصتہ اس پہ استری ہوئی بھی نظر نہ آجائے فاجہ صاحب آپ کے بغیر سکرین خوبصورت نہیں لگتی بلکل ادھوری ادھوری سی لگتی ہے آپ ٹی وی سے اتنا کتراتے کیوں ہیں چھا میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں آپ نے اس کا غلط بکلم نہیں لینا میں پتہ نہیں کیوں آپ جو ہی موں کھولتی ہیں مجھے دادے کے زمانے کا وہ ریڈیو یاد آتا ہے جو صرف جوتی کھا کے چلتا تھا پرنا چوانج نہیں آتی تھی پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ یاد ہوگا آپ کے زمانے میں بھی ہوگا ہے نا یہ والا ریڈیو جی جی نہیں آتا تھا بیچ میں سکنلی ٹی وی بھی نہیں آتا تھا انٹینہ موڑو ادھر کرو اور ریڈیو بھی ٹی وی دیکھتی تھی آپ شوق سے کون سا پسندیدہ آپ کا ایکٹر ہے ٹی وی کا ٹی وی کا ہی پوچھ رہوں ظاہر ہے پی ٹی آئی میں تو میں پتہا ہے کون کون ہے اچھا آپ کیا پوچھ رہے ہیں ایکٹر کا یا ایکٹریس کا آپ سے فیورٹ کا پوچھ آپ کو ہی بتا ایکٹر بتا دیں اچھا کون سے سٹیشن کا کراچی والے کا یا لہور کراچی lahور کو ہی بتا دیں میں تو فیورٹ کا پوچھا اچھا آپ کراچی کا بتا دیں موجودہ یا پرانہ گلتی ہو گئی ہے پوچھ میں نے فیوریٹ پوچھا آپ سے موجودہ یا پرانا آپ چلے موجودہ بتا دے موجودہ یا پرانا 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 بتائے پرانے ایکٹروں میں سے کون سا آپ کا پسندین ہے غلطی ہو گئی وہ بتائے کراتی سنٹر کا پرانا ایکٹر زندہ یا گزر چکا گزر چکا گزر چکا